ایک غزبے کا موقع آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اہلی شہر خدا کو مدینہ میں امیر بنایا اور خود لشکر لے کر نکلے جب لشکر لے کر آپ نکلے تو حضرت اہلی شہر خدا ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور رہتے تھے تو عرض کیے یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تاریخ نشان فرمان اپنی زبان مبارک سے ظاہر فرمایا جو آج تک اکلوں کو حیران کر رہا ہے آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو حارون کی موسیٰ تھی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو حارون کی موسیٰ سے تھی ہاں بس میرے بعد کوئی نبی نہیں بس میرے بعد کوئی نبی نہیں موسیٰ کے بعد تو حارون نبی ہوئے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ہاں نسبت تمہاری وہی ہے نسبت تمہاری وہی ہے تو اب جب نسبت وہی ہے تو اب اس نسبت کی وحدت میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ جب نسبت وہی ہے تو پھر کیوں نہ کہوں کہ علی کی ذات میں بھی وہی فیض جو ذات رسالت میں ہے علی کا علم بھی علمِ مستقع علی کا کردار بھی کردارِ مصطفیٰ علی کا جمال بھی جمالِ مصطفیٰ علی کا کمال بھی کمالِ مصطفیٰ علی کا فیل بھی فیلِ مصطفیٰ ہائے ہائے علی کی رضا بھی رضاِ مصطفیٰ علی کی دوستی دوستیِ مصطفیٰ علی کی دشمنی دشمنیِ مصطفیٰ